ساری امپورٹڈ لگڑے یہ کینیڈا سے آتی ہے جی ہمارے پاس جرمل پرتل بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے لوکل دیار پرتل چھیڑ اور لوکل کیل جو ہے نا اس میں ہم بھی دروازے تیار کر دے ہیں کراچی کے بعد یہ پشاور میں سب سے بڑی مارکیٹیں لگڑی ہیں یہاں پر سارے گودام جو ہے نا کراچی سے کانٹینر آتے ہیں اور یہاں لوکل امپورٹڈ کا کام زیادہ ہوتا ہے شاہ پہ ہم گودام میں آگئے ہیں یہاں آپ دیکھیں ماشاء اللہ ایک وسیع تعداد میں کس ساری امپورٹڈ لگڑی یہاں پر موجود ہے یہ تقریباً اس کی مکہ چیلیسے میں موجود ہے جی اچھا یہ چیلیسے میں ہاں جی اس کو پھر ہم بعد میں ارندہ کر کے ڈیر ڈنچ کے لئے برابر کر دیں کیونکہ چوکانٹ کا پیٹام ڈیر ڈنچ ہوتا ہے اچھا اس میں یہ لکڑ آتا ہے اور دوسری یہ پرتل والی آتی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے جرمن پرتل ہے اس کو چیڑ کہتے ہیں اچھا چیڑ کہتے ہیں بلکل یلو فائن کی طرح اس کی شریعانی ہوتی ہے آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں جی آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری یہ دیکھیں اسلام علیکم دوستو میں مدصر اپنے چینل ایکسپلور پشاور و اتمتصر میں حاضر خدمت ہوں دوستو آج کی جو ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں اس حق میں پشاور کی سب سے بڑی لکڑی کی منڈی جسے شور جنگی کہتے ہیں یہاں پہ حاضر ہے اور اس منڈی میں جو ہے تو عمارتی لکڑی تیار کی جاتی ہے اس حوالے سے آج کی ویڈیو انشاءاللہ فارمیٹری ویڈیو بناتنا دیں گے ہر ایک آئیٹم کی پرائز آپ کو بتائیں گے کہ سپیار فوڈ کی حساب سے دروازے کھڑکیاں اور جتنے بھی عمارتی لکڑی گھروں میں یا پلازہ میں درکار ہوتی ہے ان کے ریٹس کے ہیں تو آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں ویڈیو سکپ نہیں کرنے تو چلیں اپنی باقاعدہ ویڈیو کا آواز کرتے ہیں اور ایکسپلور کرتے ہیں آج کی ویڈیو شاپ ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر اچھے جانب ایک چھوٹا سا خیف آپ کو بناتے ہیں یہ بشاوار چاسدہ روڈ پہ یہ مارکیٹ واقع ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری مارکیٹ جو ہے تو یہاں پہ ان کے پاس جو تو لکڑی کا سارا آپ دیکھیں ہتھے نگاہ تک آگے جتنے بھی اشارس ہیں یہ ساری اسی بھی حوالے سے ہم آج جس جگہ کی ویڈیو بنا رہے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اڈا لگا ہوا ہے اور یہاں پہ مشینری وغیرہ بھی آپ دیکھیں مختلف قسم کی مشینریہ بھی پڑھی ہوئی ہیں تو یہ یہاں پہ یہ دروازے تیار کیے جاتے ہیں اور پھر گھروں میں جا کے ان کی فیٹنگ وغیرہ کی جاتی ہے تو جو لوگ آرڈر دیں یہ آرڈر پہ بھی بنواتے ہیں اور یہاں پہ کچھ تیار دروازے بھی ملتے ہیں اسلام علیکم بھائی بھائی آپ اپنا نام بتائیں جی میرا نام پیاس خان ہے اور میں یہ ملینہ کارپینٹر ہے چر ست اروٹ شیرو جنگی لنڈی سرٹ میں جی اچھا جی تو آپ کے پاس کون کون سی لگڑی ملتی ہے بھائی اور کس کس لگڑی سے آپ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ ساری امپونٹڈ لگڑے یہ کینیڈا سے آتی ہے جی اچھا ہمارے پاس جرمن پرتل بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے لوکل دی آر پرتل چھیڑ اور لوکل کیل جو ہے نا اس میں ہم بھی دروازے تیار کر دیں اچھا تو اب تھوڑی سی ڈیٹیل آپ ہمیں دیں کہ یہاں آپ کے پاس جو تیار دروازے ان کے متعلق بھی بتائیں اور جو اگر آرڈر پر بنوانا چاہے تو اس طریقے سے بھی آپ بنا سکتے ہیں بلکل جی آج کل اس طرح ہے کہ کوئی اپنا ڈیزائن جو ہے نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے لاتا ہے کہ یہ والے ڈیزائن ہمیں بنا کے دے دے یہ کچھ سیمپل ہم نے بنائی ہوئے یہ امپورٹڈ لکڑ میں کیل میں جی اچھا یہ ساڑھے آٹھ سو روپے سکوائر فوڈ ہم کر دے جی اچھا اگر اس میں جو ہے نا لکڑ نندر کی اور درمیان میں ہم لہسانی ڈالے تو پھر یہ ساڑھے ساتھ سو روپے فوڈ کر دے سکوائر فوڈ کی اچھا مطلب پھر ریٹ میں فرق آجاتا ہے جی آجاتا ہے لکڑ اور لہسانی میں جو ہے نا ایک سو روپے فوڈ میں فرق ہے جی یہ مثال کے طور پر یہ اب اسی طریقے سے بنی رہی ہے جی دیکھیں درمیان میں جو ہے تو لہسانی لہسانی اور بائر فرم جو ہے نا یہ تو جرمن پھر پردل ہے جی اس میں جو ہے نا پھر چیسو روپے فوڈ ہے جی سکوائر فوڈ آجی تختے میں وہ ساڑھے چیسو اور لہسانی ڈالوا دے تو یہ چیسو میں کر دے جی یہ لکڑ نندر ہے جی کیل جو عام زبان میں ہم اسے کیل کہتے ہیں اور یہ پرتل ہے جی یہ دونوں امپورٹڈ ہے جی دونوں امپورٹڈ ہے جی اس کے علاوہ اس میں جو ہے نا لوکل پرتل بھی آتا ہے اور لوکل جو ہے نا کیل بھی ہے جی اچھا لوکل کیل اور پرتل دونوں آتا ہے جی جی تو لکڑی کون سی اچھی ہے مطلب آج کل دیمک کا بھی بڑا پرابلم آ رہا ہے لوگوں کو تو آپ کیا مشہورہ دیتے ہیں کہ کون سی لکڑی اچھی ہے جس سے دیمک کا خطرہ تام جاتا ہے یہ امپورٹڈ کیل جو ہے نا یہ بہت اچھی لکڑ ہے آج کل آپ کوشش کریں کہ چوکار جو ہے نا وہ آپ بجائے لکڑ کے جو ہے نا لوہے کو ترجیح دے ایلومینیم میں بڑا ہے ایلومینیم نہیں جی سٹیل والے اچھا سٹیل میں بھی آتا ہے جی سٹیل والے میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک سر ہمارے علاقے میں زہم ہوتا ہے دیمک لگتا ہے چوکار کو چوکار اس کے ساتھ دروازہ کھا جاتا ہے جی بلکو لیسی اور دوسری بات یہ جو چیز آتی جاتی ہے ریموف کرتی ہے اس میں جو ہے نا دیمک کی چانسز بہت کم ہیں جی کم ہو آجی اچھا تو یہاں آپ کے پاس مزید کون سی لکڑیوں میں دروازہ موجود ہے ابھی ہمارے پاس تو عام طور پر یہ مارکیٹ جو ہے ایمپورڈٹ کی مارکیٹ ہے کراچی کے بعد یہ پشاور میں سب سے بڑی مارکیٹ ہے لکڑ جی یہاں پر سارے گودام جو ہے نا کراچی سے کانٹینر آتے اور یہاں لوکل ایمپورڈٹ کا کام زیادہ ہوتا ہے جی لیکن ہم کرتے ہیں لوکل لکڑ میں بھی کام کرتے ہیں یہ ابھی جس طرح یہ دیار ہے جی اچھا یہ دیا ہے اس میں سکوائر فوٹ جو ہے نا ہم اٹھارہ سو ستارہ سو روپے تک کرتے ہیں اچھا و看到 ستارہ سو سے اٹھارہ سو روپے اور اس طرح ہے کہ اس میں یہ بھی بہت اچھی قولیٹی کی لکڑ ہے اس میں دروازہ سستہ بھی پڑھتا ہے اس کا دروازہ تقریباً تیسہ زار روپے میں پڑھتا ہے اور اس کا دروازہ تقریباً اٹھارہ آزار میں پڑتا ہے تو یہ واشون کا دروازہ تو پھر اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے وہ جو پندرہ فٹ کا ہوتا ہے وہ تقریباً اس سے یہ پارہ گیارہ بارہ آزار کا پڑتا ہے گیارہ بارہ آزار عزیز عناب اب شاہ پہ ہم گودام میں آگئے ہیں یہاں آپ دیکھیں ماشاءاللہ ایک وسیع تعداد میں اس ساری امپورٹڈ لکڑی یہاں پہ موجود ہے اور اس کے مطلق بھی آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل کلیکٹ کر کے رہنگ یہ لکڑی جو ہے اس قوالیٹی میں اور اس کا کیا حساب ہے اچھا بھائی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ اس لکڑی کے حوالے سے بھی ہمیں دیں میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ یہ امپورٹڈ لکڑ ہے یہ کینیڈا سے آتا ہے یہ اس شہر میں آتا ہے یہ آپ ذرا دیکھ لئے ہی دیں یہ تقریباً اس کی موٹہ ہی چیلیسے میں ہوتی ہے اچھا یہ چیلیس ہے ہاں جی اس کو پھر ہم بعد میں ارندہ کر کے ڈیر ڈنج کے لئے برابر کر دیں کیوں پھر چوکارڈ کا پیٹام ڈیر ڈنج ہوتا ہے اچھا اس میں یہ لکڑ آتا ہے اور دوسری جو ہے نا یہ پرتل والی آتی ہے جو میں نے آپ کو بتایا جرمن پرتل ہے جی جی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پورے ڈیر ڈنج آتا ہے پوری ساتھ سترہ سفائی کے ساتھ اچھا اور اس کی لینٹ کتنی ہوتی ہے ہی ساتھا tire Trowo اچہ س element طرح ہوتی ہے ہر سیز میں آتا ہے لوگ اللکڑوں سے آٹھ انش دس انچ میں آتا ہے وہی نندر اور پرتل میں اام طور پر ساتھ انچ سے لے کا سولہ نہیں تک بارہ добھ ہوت چودہ literally چوڑائی اس کی بیو ساٹہ انچ اور اس چش کر جوتی ہے اور یا گینڈ انکیل اس میں چھ انچ سے لے کا بارہ انچ کی توٹا ہوتی ہے اور دوسری اس کے ساتھ یہ پٹے آتے ہیں اندر کے پٹے یہ اس لکڑ کے پٹے یہ دروازوں میں دلوں کے لئے ہم ڈلواتے ٹھیک ہے یہ دروازوں میں ڈالتے دروازوں میں درمیان میں ہم یہ لگاتے اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کی اس طرح اس میں ایک اور لکڑ ہے یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں اور آپ یہ دیکھیں ان کی لیندھ بھی آپ دیکھیں بعض لکڑی جو ہے وہ کافی لیندھ میں زیادہ ہے تو یہ دیکھیں آپ یہ دوسری لکڑی بتا رہے ہیں آپ کو اچھا جی یہ دیکھیں جی یہ کونچی لکڑی ہے بھائی اس کو آپ سادہ ادھر پشاور میں جو ہے نا یہ یہ بھی کیر کا قسم ہے لیکن اس کو چیڑ کہتے ہیں اچھا چیڑ کہتے ہیں چیڑ کہتے ہیں بلکل یہ لفائن کی طرح اس کی شریعانی ہوتی ہے آپ دیکھ لیں ذرا یہ دیکھیں جی یہ آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری یہ دیکھیں یہ تیسری قسم کی لکڑ ہے یہ بھی اس حساب سے آتا ہے جس حساب سے جرمن والی کہل ہو دی ہے تو ریٹ اس کا کیا ہے ریٹ اس کا جو ہے نا سکوائر فوٹ چار سو روپے فوٹ ملتا ہے لیندھ کے حساب سے اب یہ دس فوٹ کا پالہ ہے یہ تقریباً یہ چار ہزار روپے کا پڑتا ہے یہ چار ہزار کا پڑتا ہے تو مطلب ایک واشون کے دروازے کے لیے یہ مطلب کتنی اس میں ضرورت پڑتی ہے تقریباً اس کی واشون کے دروازے کے لیے چودہ فوٹ لکڑ چاہیے چودہ فوٹ ریلنگ ہے اس حساب سے ٹھیک اور بڑے دروازے میں اٹھارہ فوٹ تک آ جاتا ہے اٹھارہ فوٹ تک آ جاتا ہے جی اور کیڑکی میں جو ہے نا ساڑھے چار فوٹ لکڑ سے ایک کیڑکی بن جاتی ہے شیشے والے ڈیزائن میں آجی اور اس طرح جو ہے نا اس کے ساتھ اگر یہ صرف ڈانچے کے لیے استعمال ہوتا ہے بات روم میں پھر یہ پٹا جو ہے بارہ فوٹ پٹا لگ جاتا ہے اچھا اور بڑے دروازے میں جو ہے اٹھارہ فوٹ سے بیس فوٹ تک جو ہے نا وہ لگ جاتا ہے جی اچھا تو یہ کونسی لکڑی ہے یہ جو آپ پہلے ہیں یہ بھی وہی نندر ہے لیکن یہ اس کے تختہ ہے اچھا وہ دلوں کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم درمیان میں ڈلواتے ہیں جی بھائی آج کل جو ہے نا یہ دروازے بھی لوگ بہت پسند کرتے ہیں یہ ڈور سکن والے اچھا یہ جو ہے یہ شیٹ ہے یہ بھی جو ہے نا باہر سے آتی ہے اس میں لوکل بھی اور اس میں امپورڈڈ بھی ہے اچھا امپورڈڈ اس میں میسونائٹ ایک کپنی ہے ملیشیا سے جو آتی ہے اچھا وہ اس کی پانچ سال گارنٹی ہے دیمک کی اور رجی اچھا اس میں ورنٹی بھی ملتی ہے پانچ سال کی جی اس میں میسونائٹ کی کپنی ہے اس میں ورنٹی بھی دیتے ہیں یہ جو ہے یہ لہسانی ایچ ڈے ایکس اچھا یہ بھی کراچی سے آتی ہے ملیشن لہسانی ہے ملیشن لہسانی آج تو آم لہسانی اور اس میں کیا فرق ہے یہ واٹر فروف ہے اور وہ پانی کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں مطلب یہ پانی سے خراب نہیں ہے نہیں ہے یہ واٹر پروف ہے چک اور اس کا کیا ریٹ اس لہسانی کا یہ آج کل نو ساڑ نو آزار روپے میں مارکیٹ میں چل لئی ہے اور عام لاسانی جو وٹرکروف نہیں ہے چار آزار ایک سو چار آزار دو سو اس میں جو ہے نا اس میں بھی قسم ہے مہنگا اور سستہ بھی ہے اس میں بھی لیکن وہ لوکل ہے اور یہ جو ہے یہ ملیشیا سے آ دیا جی یہ امپورٹڈ ہے یہ سکن جو ہے نا یہ باترون کے دروازہ ہے آپ کو پینتیس سو روپے میں دونوں شیٹ دونوں سائٹ کے پڑھیں گے یہ جو اچھی والی شیٹ ہے اور بڑے دروازے کی جو ہے نا وہ آپ کو چار آزار روپے میں پڑھے گی دو شیٹ دونوں سائٹ کے لئے حضرت دونوں شیٹس ہیں دو شیٹس آئیں گی اور دونوں شیٹس آپ کو آجی چار آزار میں پڑھیں چار آزار میں پڑھیں بڑا بڑے دروازہ اور یہ جو ہے نا یہ ایک سلاسانی ہے یہ آپ کو اٹھ آزار چیس سو روپے میں پڑھے گی ایک سانی اچھا دوستو اپنی آج کی ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک اور شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ نیکس ٹائم نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ